ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe میں Corona virus سے مزید 43 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد مل بھر میں وائرس سے مرنے والوں کی تدہ 323 ہو گئی ہے Ontario میں Corona virus کے سبب سکول اور بچوں کی دیکھ بال کے مراقض بند حکومت کی جانب سے والدین کی مالی مدد کی جائے گی کینیڈا کے ہسپتالوں کا نرسوں سے ایک ملک کے انتخاب کا مطالبہ حکام کا کہنا ہے کہ سولہ سو افراد روزانہ بورڈر پار کر کے امریکہ جاتے ہیں انہیں انتخاب کرنا ہوگا وہ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں مونٹریال میں سینئر ریزیڈنس میں نو عمر رسیدہ افراد Corona virus کے سبب ہلاک ہو گئے کیویبیک میں Corona virus کیسز کی تدات 8600 سے تجاوز کر گئی جبکہ 121 افراد ہلاک ہو گئے حکومت نے غیر ضروری کاروباروں کے شٹ ڈاؤن میں چار مئی تک توسی کر دی ہے مونٹریال کی شہری حکومت کی جانب سے Corona virus سے لڑنے کے لیے شہریوں کی امداد کا اعلان Corona سے متاثر ہونے والے مقامی کاروباروں کو فائدہ ملے گا چینی صدر کو موجودہ صورتحال میں ہماری مدد کرنی چاہیے ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا ہوں ڈاکٹروں کے مطابق میری صحت ٹھیک ہے امریکہ میں Corona virus سے ہلاکتوں اور مریضوں کی تداد میں اضافے کا سلسلہ تھمنے کا نامی نہیں لے رہا جان لیوہ وبا میں مقتلا ہو کر اب تک 11,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے Corona virus کی ہلاکت خیز وبا دنیا بھر میں 36,000 سے زائد انسانوں کی زندگیاں نگل گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تداد 14 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہمارے فرنٹ لائنرز ہیلتھ کیر ورکرز کو حفاظتی سامان کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں مریضوں کا علاج کر سکیں اور Corona کے پھیلاو کو کم کر سکیں ہم مزید طبیق داماغ کے ساتھ میڈیکل ایکوپمنٹ کی پیداوار بڑھانے جا رہے ہیں جس جس کامز میں مجھل کر سکتا ہے جس طریق سکتا ہے جس طریقوں کے لئے جس کسی طریقوں کو تکتا ہے پیداوگوز سطیق ویدیگر کیپر طریقوں کو پیداوگوز کر لئے جس بمشانوں سے بہترین ورکرات کے ساتھ میڈیکی بے ایک بھائی تحتاج ہے جس طریقوں کو تکم کردچین بھی پیداوگوز کردکتا ہے جس طریقوں کو چھوٹم کردکتا ہے با ہمارے پیدایی مطالت پیدا کردکتا ہے ڈیلی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ان خریداریوں سے ہمیں صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد ملے گی تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ زندگی بچانے والی مشینیں اپنے ملک میں ہی تیار کی گئی ہیں ٹروڈو کا کہنا تھا کہ سرکاری حکام اس سلسلے میں بھی اس کے قریب کمپنیوں سے رابطے میں ہیں دنیا fantas مکی ملے گی پر یہ چاہen groom ڈیلی بر کمپنیوں کے ل moc شکریم ڈیلی بریدنے دار они کی طرح سکت کرتے کے لیے شخصیارہ می دیکیر ب hineی شروع ہم ڈیلی بری buenری کنینific کے کاчик ، ما کمپنیوں کو ا surgeا ہ Ampffer Kgrorado کشکل رس کی طرحیتِ فکری شروعی ڈیلی بریدنیست کے لی لیے ٹروڈا ڈیلی بریدنار Ravens مشنگ در لي Bü 강‌ zwei odnieciaFort ډلی بریدنیز canada goose and stanfields canadian وزیراعظم کا کہنا تھا کہ منی سوٹا کی کمپنی سے آنے والے n95 ماسک بود کے روز canada پہنچ جائیں گے جنہیں امریکی سرط پر روکا گیا تھا our government is working around the clock to ensure that our frontline workers have everything they need to save lives and stay safe while we're working to secure critical equipment from canadian sources we're also in touch with other suppliers around the world who want to sell to canada we're expecting 500,000 masks from 3M tomorrow and we're working as fast as we can to get them to our frontline workers from the outset our priority has been the health and safety of all canadians روڈو نے کردوں کی فراہمی میں آسانی کا بھی اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ canada کے بڑے بینکوں نے شہریوں کی credit card cost کم کر دی ہے جو corona سے زیادہ متاثر ہوئے انہوں نے کہا کہ canadian families کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے our government proactively shared our proposed legislation on wage subsidy with opposition parties i know house leaders will be speaking throughout the day to reach an agreement for the house of commons to quickly pass this legislation which will give much needed financial support to canadian workers while helping employers to keep their staff on the payroll a lot of work has been done since we announced our plan to subsidize wages we continue to rely on your input and feedback as we add back as we refine it and we'll have more details to share very soon canada کی chief public health officer thresa tom کا اپنے ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ یہ خوش آئین بات ہے کہ british colombia میں اس ہفتے کرونا وائرس کے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ ہم سب کی محنت اور بروقت اقدامات کا نتیجہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں canada میں کرونا وائرس سے مزید 43 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تین سو تیس ہو گئی ہے متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد سترہ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے آخری اطلاعات کے مطابق صوبہ انٹریو میں کیسز کی تعداد ساڑھے چار ہزار کے قریب جا پہنچی جبکہ مرنے والوں کی تعداد ایک سو بتیس ہو گئی ہے صوبے میں کیسز کی تعداد میں اضافے کے سبب فوج کو تیار کر دیا گیا ہے تاکہ صوبے کی جانب سے مدد کی درخواست پر فوری کاروائی کی جائے صوبے برٹش کولمبیا میں انتالیس افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد بارہ سو چھے سٹھ ہے کینیڈا کے چیف پابلک ہیلت آفیسر تھریسر ٹوم کا اپنے ٹوچ میں کہنا تھا کہ یہ خوش آئین بات ہے کہ برٹش کولمبیا میں اس ہفتے کرونا وائرس کے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دی جانے والی رقم والدین کے لیے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے ٹولز حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انٹیریو میں کرونا وائرس کے سبب اسکول اور بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز بند ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے والدین کو برائرہ سمالی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پیکج میں فیملیز کو بارہ سال تک کے بچے کے لیے دو سو ڈالر ادا کیے جائیں گے اور اکیس سال تک کے ان افراد کے لیے جنہیں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی انہیں دھائی سو ڈالر ادا کیے جائیں گے انٹیریو کے پریمیر ڈاگ فورٹ کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم اپنی اور بچوں کی حفاظت اور ذہنی سکون کے لیے کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم والدین کے لیے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے ٹولز حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگی صوبائی حکومت کی مدد کے لیے درخواست دینے والے والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے سکول اور سکول بورٹ کا نام بچے کی تاریخ پیدائش بینک کی معلومات اور صحیح ای میل ایڈرس فراہم کریں اس مدد کے لیے حکومتی ویب سائٹ پر آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے ونٹسو ریجنل ہسپتال نے اپنے سٹاف کے عراقین سے جو امریکہ جایا کرتے تھے کہا ہے کہ اب انہیں انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ریاست مشیگن میں امریکی بورڈر کے نزدیک موجود کینیڈین اسپتالوں کے حکام نے اپنے سٹاف سے کہا ہے کہ وہ ایک ملک کا انتخاب کریں اور پھر وہی رہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کینیڈا کی ونٹسو اور ایکسس کاؤنٹی کے صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ تقریباً سولہ سو کے قریب صحت کا عاملہ روز بورڈر پار کرتا ہے ونٹسو اور ریجنل اسپتال نے اپنے سٹاف کے عرقین سے جو امریکہ میں ڈیٹرائٹ جایا کرتے تھے کہا ہے کہ اب انہیں انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں آدھے سے زیادہ افراد نے اسپتال میں رہنے کی حامی بھری اسپتال کے سی ای او نے بتایا کہ وہ ورکرز کو ڈیٹرائٹ میں کام کرنے سے روکنا نہیں چاہتے لیکن انہیں پریشانی ہے کہ ان کے لیے عالمی وبا کے دنوں میں بورڈر کے دونوں اعتراف کام کرنا محفوظ نہیں ہے انہیں خدشہ ہے کہ اگر اس حوالے سے اقدامات نہ کیے گئے تو کام شاید بورڈر کو مکمل طور پر بند کر دیں جس سے ڈیٹرائٹ کو ملنے والی صحت کے عملے کی سپلائی کو شدید نقصان پہنچے گا واضح رہے کہ کرونا وائرس کا امریکہ اور کینیڈا کی تعلقات پر بھی اثر پڑھ رہا ہے ٹرمپ اتظامے کی جانب سے امریکہ سے کینیڈا آنے والی N95 مارکس کی کھیپ کو بورڈر پر روک لیا گیا تھا کمپنی کی جانب سے امریکی حکام کو ملک میں مارکس کی کمی کو پورا کرنے کی یقین دہانی کے بعد حکومت نے 3M کو کینیڈا اور لاتینی امریکہ میں آرڈرز کو پورا کرنے کی اجازت دے دی ہے مانٹریال میں ایک سینئر ریزیڈنس میں گزشتہ چند دنوں میں نو عمر رسیدہ افراد کرونا وائرس کے سبب جان کی بازی ہار گئے سرکاری سطح پر چلنے والے سینئرز کی رہائشگاہ پر کل انتالیس افراد کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مانٹریال میں ایک سینئر ریزیڈنس میں گزشتہ چند دنوں میں نو عمر رسیدہ افراد کرونا وائرس کے سبب جان کی بازی ہار گئے ویکٹوریا ایونیو میں سرکاری سطح پر چلنے والے سینئرز کی رہائشگاہ پر کل انتالیس افراد کے ٹیس پوزیٹیف آئے جبکہ قریبی یونیورسٹی میں بھی تیرہ کیسز سامنے آئے ہیں مونٹیال سینٹر ساؤتھ ہیلتھ اٹھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہر مرنے والے کا تعلق کئی لوگوں سے ہوتا ہے ہم ان سب مرنے والوں کے لوائقین کے دکھ میں براور کے شریک ہیں وہ کام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تحال اس پھیلاؤ کی حقیقی وجہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن ہم اسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بیک کے پریمیر نے غیر ضروری کاروباروں کے شٹ ڈاؤن میں چار مئی تک توسیح کر دی ہے اس دوران صوبے بھر میں تمام غیر ضروری کاروبار بند کر دیے گئے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئی بیک کے پریمیر نے غیر ضروری کاروباروں کے شٹ ڈاؤن میں چار مئی تک توسیح کر دی ہے اس دوران صوبے بھر میں تمام غیر ضروری کاروبار بند کر دیے گئے پرمیر کا کہنا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہمارا سب سے طاقتور ہتیار ہے ہم انتہائی مشکل مرحلے میں داخل ہو گئے انہوں نے بتایا کہ اینڈ نائنٹی فائف مارکس کی ڈیلیوری کے بعد اسپطالوں میں پندرہ دن کا کوٹا موجود ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اقتصادی ماہرین کاروباری رہنماؤں اور یونین سے بات چیت کر رہی ہے کہ ہماری معیشت کس طرح اس وبا کا مقابلہ کر سکتی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کوئی بیک میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد 8600 سے تجاوز کر گئی جبکہ 121 افراد ہلاک ہوئے ہیں مانٹریال میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی ہے مانٹریال کی میئر ویلری پلونٹ نے ایک بیان میں کہا ہے ہم اضافی اقدامات کر رہے ہیں جس سے کاروباری اداروں کو اپنی کچھ سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ملے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مانٹریال کی شہری حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے شہریوں کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے شہری حکومت کا اعلان صوبائی حکومت کی جانب سے غیر ضروری کاروباروں کی بندش میں چار مئی تک توسیح کے بعد کیا گیا پلونٹ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے مقامی خریداری کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں جس سے کرونا سے متاثر ہونے والے مقامی کاروباروں کو فائدہ ملے گا مانٹریال کی میئر ویلری پلونٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اضافی اقدامات کر رہے ہیں جس سے کاروباری اداروں کو اپنی کچھ سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ملے گی ان اقدامات میں کاروباری مالکان کے نیڈیلیوری سرویس آن لائن فروخت میں منتقلی کے مخت مشورے منسپل ٹیکس ملتبی کرنا اور ایک ہنگامی مالی امداد فرنڈ شامل کرنا ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چینی صدر کی بہت عزت کرتا ہوں موجودہ صورتحال میں چین کو ہماری مدد کرنا چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ چینی صدر کی بہت عزت کرتا ہوں موجودہ صورتحال میں چین کو ہماری مدد کرنا چاہیے تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کرونا ٹاکس فورس کے ہمراہ روزانہ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے درست وقت پر یورپ اور چین کے سفر پر پابندی آئیت کی تھی انہوں نے اپنی صحت سے مطالق بتایا کہ میں تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا ہوں ڈاکٹروں کے مطابق میری صحت ٹھیک ہے لیکن بورس جانسن کا انتہائی نگداش کے وارڈ میں داخل ہونا اچھی صورتحال نہیں ہے ڈونالڈ ٹرمپ سے صحافی نے میڈیکل سپلائی کی کمی سے مطالق سوال کیا تو امریکی صدر بھڑک گئے اور کہا کہ کرونا ٹیسٹ کی سہولیات پر اہم کرنا ریاستوں کی ذمہ داری ہے وفاق کی نہیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں اب تک سترہ لاکھ سے زائد کرونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں میڈیکل سپلائی کی کمی نہیں جہاں ضرورت ہے وہاں کمی پوری کر رہے ہیں ان کا مشہ کے وسطہ سے مطالق کہنا تھا کہ اب مشہ کے وسطہ میں کھربو ڈالرز آیا نہیں کروں گا کھربو ڈالرز اب امریکہ کی تعمیر نو پر خرچ ہوں گے امریکہ وارث سے متاثرہ ممالک کی فیرس میں پہلے نمبر پر ہے اور امریکی ریاست نیو یورک سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے جہاں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار کا ہنسہ عبور کر چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں کرونا وارث سے ہلاکتوں اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ کا سلسلات ہم نے کا نام ہی نہیں لے رہا جان لیوہ ووا میں مبتلا ہو کر اب تک گیارہ ہزار سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے امریکہ وارث سے متاثرہ ممالک کی فیرس میں پہلے نمبر پر ہے اور امریکی ریاست نیو یورک سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے جہاں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار کا ہنسہ عبور کر چکی ہے نیو یورک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار تک پہنچ گئی ہے اور ہلاکتیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی جس کے باعث نیو یورک میں لوگوں کی تدفین مسئلہ بن گئی گوونر نے کہا کہ نیو یورک میں امواد کی شرم میں معمولی کمی آئی ہے جس کی بنیادی وجہ سماجی دوری پر عمل درامت ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سماجی دوری کرونا وارث کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کارامت ہے اس لیے اب سستی دکھانے کا وقت نہیں امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو یورک میں پارکو آرزی کبرستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم فیونرل ہومز کو سٹاف کی کمی کا سامنا ہے جبکہ میتوں کو رکھنے کے لیے سرط خانے کم پڑ گئے ہیں امریکی میڈیا نے دل دہلا دینے کا انکشاف کرتے ہوئے بتا ہے کہ جوان لیوہ وائرس کوویڈ نائنٹین کا خوف امریکیوں کے دلوں میں اس قدر بیٹھ چکا ہے کہ لوگ اسپتال سے اپنے پیاروں کی میتیں بھی وصول نہیں کر رہے خیال رہے کہ امریکہ میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے لیکن ساتھ ساتھ صحتیابی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک امریکہ میں بیس ہزار سے زائد افراز صحتیاب ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچھتر ہزار سے تجاوز کر گئی لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ تین لاکھ سے دائد کرونا مریض سے اٹھیاب ہو چکے ہیں جبکہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کرونا وائرس کی ہلاکت کے اس وبا دنیا بھر میں چھتر ہزار سے زائد انسانوں کی زندگیاں نگل گئی چھپکہ متاثرہ افراد کی تعداد چودہ لاکھ چالی سے تجاوز کر گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچھتر ہزار سے تجاوز کر گئی لیکن حوصلہ کن بات یہ ہے کہ تین لاکھ سے زائد کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں امریکہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فیرس نے جہاں ہلاکتوں کی تعداد ساڑھے دس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ تین لاکھ تریسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے جتنی تیزی سے اٹلی میں لوگوں کی جانیں نگلی ہیں اتنی ہی تیزی سے اسپین میں لوگوں کو لکمہ اجل بنایا ہے اور اب تک اسپین میں تیرہ ہزار تین سو تالس افراد کی جانیں گئیں جبکہ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اکتیس ہزار سے زائد ہے اٹلی میں جان لیوہ وبا اب تک سولہ ہزار پانچ سو تئیس لوگوں کو ہلاک جبکہ ایک لاکھ باتیس ہزار سے زائد لوگوں کو متاثر کر چکی ہے فرانس میں وائرس نے آٹھ ہزار دو سو گیارہ جانیں لیں اور اٹھانوے ہزار سے زائد افراد کو مریض بنایا جبکہ برطانیہ میں امواق کی تعداد پانچ ہزار تین سو تہتر اور مریضوں کی تعداد اکیاون ہزار سے تجاوز کر گئی ایرانی ڈاکٹروں اور حکام نے وائرس کے پھیلاؤں پر تقریباً کابو پا لیا ہے جس کے باعث وہاں ہلاکتوں کی شرعہ میں کم ہی آئی ہے اس کے باوجود وائرس نے تین ہزار سات سو تالیس افراد جان بہا کیے ہیں جبکہ ساٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں ترکی میں چھ سو انانچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ تئیس ہزار دو سو سترہ افراد متاثر ہیں عرب امراض میں دو ہزار سے زائد افراد متاثر جبکہ گیارہ ہلاکتیں ہیں قطر میں چار ہلاک سولہ سو چار افراد متاثر ہوئے قویت میں سات سو تینٹالیس متاثرین سامنے آئے جبکہ ایک ہلاک سعودی عرب میں اب تک ارتیس افراد ہلاک جبکہ ستائیس سو سے زائد متاثر ہوئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی